السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایک بار پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی زبردست پروڈکٹ کے ساتھ میں دوستو آج آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ کام آئے گی آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دینے والی یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے میں ایک ریکویشٹ کروں گا سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی انکلنے تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے دوستو آپ نے کافی نام سنا ہوگا ماجون زوراور اسپیشل کا لیکن آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا اس کو استعمال کرنے کا جس سے آپ کی مردانہ پاور واپس آ جائے گی یہ جتنی بھی کھوئی ہوئی طاقت ہے ہاتھوں سے نکال کر جتنی بھی طاقت برباد کر دی ہے جتنا بھی ویڈیو ختم کر لیا وہ اس کی آج پوری بھرپائی ہو جائے گی دوستو یہ جو ماجون ہیں یہ مغلز ممسک اور قوت امسا قوت با جوش اور امن کے لیے ہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں جن لوگوں کے اندر جوش کی کمی ہے یہ سمجھ یہ پرش کمزوری جو جن لوگوں کو ہے ویریہ میں پتلہ پن ہے اور جو پرش شکتی ختم ہو چکی ہے اس کے لیے بہت زبلدست کام کرتا ہے سالب پنجہ سالب مصری سالب گٹہ بہمن سرخ ستاور مازو کونچ سفید موسلی گوند ببول چھوارا سنگاڑا مغز بادام اور چلگوزہ فندک پنبادانہ لونگ جویتری جائفل کلنجان اور اس میں یہ چیزیں ڈال کر تیار کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبلدست اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے اگر کوئی اتنا سامان ایک نسخے میں ڈال دیتا ہے دوستو یہ جو چھوٹی پیکنگ ہے ڈیڑھ سو گرام کی یہ تقریباً چار سو نبی روپے کی ہے اور ایک کلو والی جو پیکنگ ہے وہ دوستو اکتیس سو تیس روپے کی ہے ایک کیجی اس کے اندر آتا ہے دوستو فائدہ اسی میں ہے اگر آپ ایک کیجی لیں گے اس میں آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور یہ ڈیڑھ سو گرام کا ڈبا ایک آتا ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہو سبھی یہ دونوں چیز پنساری کے یہاں مل جائیں گی ایک کلو والا بھی مل جائے گا اور آپ کو ڈیڑھ سو گرام والا بھی مل جائے گا جن لوگوں کے اندر ایریکشن نہیں آتا ہے ایریکشن کی کمی ہے ان لوگوں کو ایریکشن دے گا بہت زبلدست والا ایریکشن دے گا اور ٹائمنگ بہت زبلدست ہو جائے گی تقریبا دو مہینے کے کھانے سے ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اور یہ سپیشل ہے تو یہ وقتی طور پر بھی کام کر دیتا ہے جیسے آپ کو بیوی کے پاس جانا ہے تو ایک چمچ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں دو گھنٹہ پہلے اور ریگولر کے لیے آپ کو لینا ہے رات کو سوتے ٹائم ایک چمچ دودھ کے ساتھ میں اور صبح نہار مو دودھ کے ساتھ میں ایک چمچ استعمال کرنا ہے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے اور بہت ہی پاورفل چیز ہے نوجوان لڑکے اس کو استعمال نہ کریں اگر کرنا ہے تو صرف آدھا چمچ استعمال کریں وہ بھی ایک ہی ٹائم اور جن کی عمر زیادہ ہے جیسے چالیس سال پچاس سال اور بزرگ لوگ بھی ہیں جن کو شگر نہیں ہے وہ لوگ اس کو دونوں ٹائم لے سکتے ہیں اور اپنی مردانہ قوت کو کافی زیادہ بڑھا سکتے ہیں دوستو اس پہ جیسے کہ لکھ رکھا ہے دیکھ لیجی آپ پرش کمزوری کو دور کرتا ہے ویریے کو گاڑا بنا کر پرشوہ شارعر ایک شکتی کو بڑھاتا ہے جو پرش سیکس کے سمیں لنگ میں ڈھیلاپن اور ستلتا کمزوری نہ فن سکتا آدھی محسوس کرتے ہیں وہ پرش جو شگر پتن کے روگی ہیں تتھا اس طریقے پاس جانے سے گھبراتے ہیں اور اس طریقے پاس جانے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے یہ زوراور ماجون جو ہے اسپیشل والا لنگ میں اتیجنا سختی و تناؤ کو بڑھا کر سیکس پاور کو لمبے سمیں تک بنائے رکھتا ہے جس سے پرش اپنی اسطری کو چرم آنند مطلب دیتا ہے تو دوستو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ اس کو لائے اور استعمال کریں اور دوستو یہ اگر آپ مگانا چاہتے ہیں تو ایک کیجی والا میں بھیجتا ہوں آپ کو کہیں بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں ون کیجی کم سے کم آپ مگا سکتے ہیں اور دوستو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں